اسلام علیکم کلاسکس ٹوڈے ویل سٹارٹ ریڈنگ آف پیج نمبر ونہدر نائن اور ہم ایکسرسائز سیونڈی کی پری ریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایکسرسائز میں ہم ایک نیو ٹرمینالوجی کی ساتھ ہم ڈیل کریں گے ڈائیٹ اس سیمپل انٹرسٹ اچھا سیمپل انٹرسٹ تک پہنچنے سے پہلے اس ایکسرمپل کو سامنے رکھتے ہیں امران نیڈ سو بارو سم منی فرام افرین امران کو کچھ منی بارو کرنی ہے یا کرس کے طور پر دینی ہے فرام افرینڈ ایک دوست سے he goes to سلیم اور وہ کس دوست کے پاس کیا سلیم کے پاس to borrow روپیز تھاؤزند اس نے اپنے دوست سے بارو کتنا کیا ہے روپیز تھاؤزند سلیم tells امران that at the end of the one year امران will have to pay back روپیز تھاؤزند plus روپیز ہنڈرڈ equals روپیز ون تھاؤزند and ون ہنڈرڈ اب اس میں کیا ہوا کہ سلیم نے امران کو بولا کہ after one year جب ایک سال گزر جائے گا اس کی جو borrow کیویا منی اس کو یعنی آج کی ریڈ سے next year کی same day تک جب time ہو جائے گا تو امران کو یہی تھاؤزند روپیز اس کو واپس کرنے ہوں گے but along with 100 روپیز extra روپیز but اس کو after one year 100 روپیز ایکسٹرا بھی واپس کرنے ہوں گے سلیم کو دیکھیں جب سلیم واپس کر رہا ہے امران واپس کر رہا ہے سلیم کو تو اس نے thousand کے نوٹ کے ساتھ ساتھ after one year یہ کام ہو رہا ہے اس نے 100 روپیز بھی دیا ہے it means یہ جو 100 روپیز ایکسٹرا میں اس نے دی ہیں یہ ایکسٹرا منی ہے یہ ایکسٹرا منی سلیم نے interest کے طور پر اس کو بولا کہ وہ دے interest ہوگا اگر simple wording میں آپ کو بولوں تو آپ نے سنا ہوگا soothe کا لفظ یہ soothe ہے actually کہ جب وہ اس کو دے رہا ہے منی جو اس نے ادھار اس کو دی ہے وہ thousand کے تھا لیکن یہی امران جب ادھار واپس کرے گا سلیم کو اس کی دی ہوئی رقم اس کو واپس کرے گا تو امران کو 100 روپے ایکسٹرا بھی واپس پے کرنے پاڑے ہیں اور یہ interest کی amount ہوتی ہے اور interest کو simple words میں soothe کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ soothe اسلام میں حرام ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی روپیز لو اتنے ہی واپس کرنے پہ چاہیے ہیں یعنی اس سے زیادہ کر کے لینا تو مطلب حق ہی نہیں ہے but in this exercise we are talking about banks and ہم banks کے بارے میں اگر یہ financial arithmetic میں deal کر رہے تھے تو banks میں یہ کام ہوتا ہے اس طرح banks سے آپ اگر کوئی loan لیتے ہیں یا bank کے اندر اپنی کوئی amount رکھواتے ہیں تو جب bank سے آپ loan لیتے ہیں اس case میں کیا ہوتا ہے جب bank سے آپ نے loan لیا تو bank آپ کہتا ہے کہ آپ 10 years میں وہ loan واپس کرنا ہے اور ہر سال آپ کو ایک interest rate بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر جیسے thousand روپیز آپ نے لیا تو 10% اگر interest rate ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ after one year وہ روپیز واپس کریں گے تو آپ کو اس میں 100 روپیز ایکسٹرا یعنی interest کے طور پر واپس کرنے ہوں گے سیمیرالی جب ہم money رکھ بینک میں تو بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ after one year or two years آپ کی یہ منی بڑھ جائے گی وہ بڑھتی کیسے ہے actually back hand پہ وہ investment کر رہے ہوتے ہیں banks different projects میں اور اس سے جو interest آتا ہے یا اس سے profit ملتا ہے وہ ان سب لوگوں کی money میں add کا دیا جاتا ہے as a interest جو نے money رکھوائی ہوتی ہے بینک میں لیکن bank اس کو اپنے مقصد کے لیے use کر کے اس profit لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو بات تب ہوتی ہے جب money رکھواتے ہیں تب یہ other words یہ کہہ سکتے ہیں کہ interest جو تھا وہ ایکچلی اس project سے ملنے profit ہوتا ہے لیکن جب ہم loan لیتے ہیں تب ہمیں extra amount واپس کرنی ہوتی ہے اب اس example میں borrower کون تھا امران lender جس نے loan دیا تھا وہ سلیم پرنسیپل وہ amount جو بسیکلی امران نے لی تھی سلیم سے وہ thousand روپی سی یہ basic amount تھی پھر interest جو hundred روپی اس thousand کے ساتھ ایکسٹر آیا یہ interest تھا اور amount paid by امران جو amount ملا کے امران نے پے کی اس کے لیے ملا کے وہ one hundred روپی ہوں گے یہ amount ہوگی جو امران کی طرف سے پے گی سو اب ان ساری terminologies کو one by one study کرتے ہیں سب سے پہلے principle اس کی definition ہے اس کو آپ tick کر لیں principle is money saved in a bank principle وہ money ہے جو ہم نے save کی bank میں میں نے یہ example دی تھی ہم جو money initially bank میں رکھتے ten thousand ہو گیا forty thousand ہو گیا لیک ہو گیا کچھ بھی وہ principle ہوگا اسی طرح principle وہ money money loan to someone جو یا تو کسی کو loan کے طور پر دی جیسے سلیم نے دیا تھا امران کو thousand روپیز دیا تھا یا borrow from someone یا ہم خود کسی سے ادھار لیتے ہیں جیسے امران نے سلیم سے لیا تھا اس کی definition کیا ہے simple interest اور si اس کو simple میں si کہتے ہیں is money earned on principle یہ وہ extra money ہے جو principle جو اوریجنل thousand روپیز اس کی اوپر extra میان کی گئی وہ simple interest ہوتا ہے یا اس کو ادھر ورڈ کہیں سود ہوگا it is any money paid or received in addition to principle یہ وہ money ہوتی ہے جو جاتی ہے جیسے امران نے پے کی تھی یا receive کی جاتی ہے جیسے سلیم نے receive کی تھی وہ hundred روپیز receive کی ایک extra amount in addition to principle along with principle یعنی اس کو ملا کے thousand روپیز principle تھا اس کو ملا کے hundred روپیز the simple interest is interest which remains the same at the increase decrease نہیں ہو نا it remains the same at the end of the every year اگر different years کے لیے یہ ہوتا لون یعنی سلیم کو اگر two thousand یہاں پے کرتا اور after one year اس کو hundred پیس پے کرنا ہوتا تو thousand کے ساتھ تو first year میں one thousand one hundred پے کرے گا next year میں again سلیم نے two hundred پے کیا ہوگا یعنی ہر year one hundred extra amount پے کر ہے تو یہ سیم رہتی ہے اب amount amount وہ تھی جو عمران نے سلیم کو واپس کی تھی ملا کے thousand والا نوٹ بھی اور hundred والا ملا کے one hundred ہو گیا تھا so money received from bank along with interest let's suppose بینک میں کو amount رکھی تو after ہمارا کوئی project اس طرح تھا کہ ہم نے ten years کے بعد اس کو لینا تھا اور ten years میں amount ہماری bank میں بڑھ گئی تھی تو منی جو ہم نے receive کی from bank let's suppose میں رکھو آیا ten years کے amount تھی لیکن جب میں بینک سے واپس نکل amount وہ one lakh and ten thousand ہو چکی تھی جو ten thousand extra والا مجھے ملا وہ interest تھا borrowed money return to the bank along with interest اب اگر میں borrow کی ہے money bank کو تو مجھے اس کو return بھی تو کرنا ہے اب bank مجھے simple amount تو نہیں return کرنے دے گا اس bank نے fix کیا ہوتا ہے میرے پاس time تھا تو one year کے بعد مجھے five thousand extra دینا تھا تو return money اب کتنی ہو جائے گی one lakh and five thousand تو یہ جو five thousand extra تھا year along with interest تو یہ amount ہوگا وہ ملا کے one lakh five thousand ملا کے پورا amount بن جائے گا borrowed money return to somebody with interest اب اگر میں نے کسی سے ادھار لیا ہے let's suppose میں نے جیسے عمران نے لیا تھا وہ thousand تھا اب وہ return کرے گا سلیم کو تو وہ with interest اس کو return کرے گا hundred روپیز ملا کے return کرے گا تو اس نے total میں one hundred return کیا تھا next loan money received back from somebody along with interest اب جیسے سلیم کی بات ہو رہی ہے last loan money تھی اس نے loan دیا تھا اب وہ receive کر رہے from somebody along with interest کو ملا کے جو سلیم نے خود ہی decide کیا تھا hundred روپیز extra دینے والا то along with interest جو واپس عمران سے لے گا amount receive back جو ہوگی amount اس کو 1100 ہوگی so amount ہمارے پاس received from bank ہوتی ہے return to the bank return to somebody received from somebody اور یہ سب along with interest ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ افتاب borrowers 2000 from bank اس نے اپنے bank سے 2000 روپیز borrow کیا تھا اور promise کیا تھا کہ وہ pay back کرے گا وہ 2200 back کرے at the end of year اب دیکھیں 2000 loan تھا 200 extra اس نے دیا نا وہ extra تھا وہ simple interest بن گیا principal اس کا 2000 جو اس نے borrow کیا simple interest 200 extra والا amount اس کی total کتنی تھی جو اس نے payback کی 2200 amount کا فارمولا بن جاتا ہے principal plus interest ٹھیک ہے after one year افتاب نے bank کو واپس amount کی 2200 اپنے bank میں 5000 اپنی طرح سے رکھ وائی اور bank نے اس سے promise کیا کہ after one year bank اس کو 500 extra دے گا 5000 کے ساتھ extra بھی دے 500 how much interest will she earn in the first and second year تو first year اور second year میں کتنا interest اس کو واپس bank دے گا کس طرح earn کرے simple interest 500 bank نے کہا amount اس کی بن گی 500 تو bank اس کو after one year 500 extra دے گا یعنی اس وقت جب first year تھا تو اس نے اپنی رکھائی amount نہیں واپس نکل وائی تھی اس نے ایک extra جو bank نے اس کو پی کیا وہ نکل وائی 500 اس کی اپنی amount پڑی ویا بی بینک میں جو 5000 تھی next second year کے لیے after one again principal 5000 ہے جو اس نے پہلے year کے بعد نکل وائی نہیں تھا simple interest for second year دوسرے year کے لیے again 500 تو amount 5500 تو اس کو پھر after second year again اس کو bank 500 دے گا اور ابھی بھی اس نے کیا 500 500 ہی لیا اپنی original amount جو bank میں پڑی ہو ہے نا وہ ابھی اس کی پڑی ہو ہے یعنی وہ اپنی save رکھے گی اور after one year every one year وہ 5500 receive کرتی جائے گی حالانکہ اس کے original amount تو as it is پڑی ہے وہ جب چاہے نکلوا سکتے ہے لیکن bank اس کو پھر بھی 500 interest simple interest دیے جا رہے ہے ٹھیک ہے یہ 500 ملا bank نے decide کیا تھا وہ decision actually central bank کر رہا ہوتا ہے یا ہر ایک bank private bank ہے تو ان کی اپنی back hand administrators ہوتے ہیں جو decide کر رہے ہوتے ہیں تو 500 کس خصوصیت کی بنا پر کہا جائے کس طرح کیا ایک concept تھا جس کی اس کو 500 ہی ریسی ہوا اس سے زیادہ یہ کم کیوں نہیں ہوا تو وہ fix جو ہوتا ہے amount کہ اتنی ہی واپس ہونی ہے وہ rate of interest ہوتا ہے یہ percentage ہوتی ہے جو fix کر لی جاتی ہے اور پھر جتنی بھی amount رکھوائی جی اب دیکھو 5000 تو سمینہ نے رکھایا کیا پتہ کوئی اور بندہ اس نے 10 000 رکھ فائیا ہو تو اس کے مطابق بینک اس کو کتنا واپس کرے گا کسی اور بندے نے 1 لے کر رکھایا تو اس کے مطابق اس کو بینک نے کتنا amount this is known and rate of interest جو interest ہوتا ہے interest کی amount ہوتی ہے یہ 500 جیسے bank نے اس کو واپس کیا یہ annually pay کیا جاتا ہے annually after every year اور کس amount پہ کیا جاتا ہے principal amount پہ جب تک ان کے bank میں سمینہ کے 5000 پڑے جنگے bank اس کو اس طرح after 1 year every year 500 دیتا جائے گا تو یہ جو ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جس کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے وہ rate of interest کھلاتا ہے ٹھیک ہے in brief simple interest is money earned by investing some money principal initial with a financial institution bank اور private person simple interest جو ہم نے interest پڑھا یہ amount 500 is money earned by investing some money یہ earn تبی ہوتی ہے جب ہم خود سے invest کر رہے ہیں آپ سمینہ نے رکھا ہے 5000 bank میں اس وجہ سے وہ principal ہے اس کو interest ملتا جائے گا initial with a financial institution کسی بھی financial institution سے ہو سکتا ہے bank سے سکتا ہے پرائیویٹ پرسنٹیج انویلی وہ اسی پرنسپل کے ساتھ انویلی ایڈ کیا جاتا ہے یعنی 500 ہر سال اس کو ایڈ کیا جائے گا تو اب دیکھیں انویشل انویسٹمنٹ میں آفٹر 2 یئر اس نے 5000 رکھایا تھا لیکن اب اس کو جو واپس ملے ہیں اس کو ملا آکے تو اس کو پاس 6000 ہوگے تو انویسٹمنٹ دیکھو مل جائے گا یہ جو سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے یہ کلکولیٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جس کو پین فارمولا کہتے ہیں پی آئی این پی سٹینڈ فار پرنسپل آئی سٹینڈ فار ریٹ آف انٹرسٹ آئی انٹرسٹ سے آئے اینڈ اینڈ فار نمبر آف ایڈ ایڈ ملٹپلائے اینڈ ہے اسی فارمولا بیس ایک فارمولا کو یوز کر کے ہم نے پوری ایکسرسائز کو سالو کرنا ہوگا اچھے سی دیفنیشن سروائز کریں یاد کریں اور اگر آپ کو کوئی لیکچر میں کنفیجن ہو رہی ہو تو میرے سے پوچھیں